اور اب بات کرتے ہیں بانگلہ دیس کی جہاں سے ہندووں پر اتیچار کی دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں دنیا خاموش ہے لیکن بھارت سے بانگلہ دیس میں ہندووں پر ہو رہے اتیچار پر کڑا سندیش دیا جا رہا ہے پردھان منتری مودی نے بانگلہ دیس میں انترم سرکار بننے کے بعد اپنے پہلے سندیش میں ہندووں کے ساتھ ہنسا کا مددہ اٹھایا بانگلہ دیس سے ہندوستان کے بارڈر تک کیا ہے ہندووں کا حال گراؤنڈ زیرو سے دیکھئے زی میڈیا کی سوپر ایکسکلوسیب ریپورٹ ہندوستان کے بارڈر پر کھڑے ستیکلو باغلہ دیشی ہندو بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں بانگلہ دیش چھوڑ کر ہندوستان میں آنا چاہتے ہیں دوسری اور ہندووں کے خلاب جاری ہنسا کے بیچ محمد یونیس نے بانگلہ دیش کے انترم سرکار کے پرمک کے روپ میں شپت لے لی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پردھان منتری ناریندر مودی نے بھی بانگلہ دیش کی نئی سرکار کو ہندووں پر الٹی میٹم دے دیا ہے پردھان منتری مودی نے بانگلہ دیش کی نئی سرکار سے شپت نہر کے بعد ہندووں کو لے کر کون سی بڑی بات کہی یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھئے بانگلہ دیش نے ہندوستان گھسنے کی کوشش کر رہے ہندووں نے اپنے ساتھ ہو رہی ہنسا کی کیا کہانیاں سنائی بانگلہ دیش یا ہندووں نے بتایا کٹر پنثی ان کی گاؤں میں گھس کر ہندووں کو تلاش کر کے جان سے مار رہے ہیں ہندووں کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے مندروں کو توڑا جا رہا ہے محلاؤں کی عزت کو تارتار کیا جا رہا ہے اور آخر میں گھروں میں آگ لگا کر کٹر پنثی سارے سبوتوں کو بھی سواہ کر رہے ہیں بانگلہ دیش کی پولیس گائب ہے سینہ خاموش ہے شیخ حسینہ کے دیش چھوڑنے کے بعد ہتھیاروں سے لیس کٹر پنثی بھیڑ کے لیے ہندو سب سے آسان شکار ہیں اور اسی لیے بانگلہ دیش سے لگتے بھارت کے بارڈر پر ہندووں کی کتاریں لگ رہی ہیں اس تصطیتی کو دیکھتے ہوئے بھارت بانگلہ دیش بارڈر پر تناؤ اور سرکشا بلوں کی گشت دونوں بڑھ گئی ہے بھارت بانگلہ دیش بارڈر پر اس وقت کیا چل رہا ہے زینیس کی ٹیم اس بارڈر تک بھی پہنچی جہاں سے سیکلو بانگلہ دیشی ہندو بھارت میں گھنسنے کی کوشش کر رہے ہیں جلپائی گوڑی کے جس بارڈر سے سیکلو ہندووں نے بھارت میں گھنسنے کی کوشش کی گراؤنڈ زیرو پر پہنچے زی میڈیا سمواداتا پردیو دس وہی مالدہ بارڈر جہاں سے بانگلہ دیشی بھارت میں آتے اور لوٹتے ہیں وہاں پر موجود رہے زی میڈیا سمواداتا رنجوائے سنگھا سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جلپائی گوڑی کے ستکورا بارڈر میں کیا ہوا جب وہاں پر بانگلہ دیش سے پہنچ گئے پانچ سو سے زیادہ ہندو اور بارڈر پار کر کے ہندوستان میں گھنسنے کی کوشش کرنے لگے اس وقت وہاں پر بی ایس ایف موجود تھی اور سب سے پہلے جوانوں نے اس تھانیے لوگوں کے ساتھ مل کر مورچہ سمحلہ اور ستکورا بارڈر کے پاس ان لوگوں کو روکا گیا ستکورا کا بارڈر یہ جو فینسی مریہ ہے اور فینسی مریہ سے ٹھیک ایبر میں جوہاں گاؤ ہے یہ گاؤں سے پہلے آدمی میں دیکھا تھا یہ جو فینسی مریہ جو دیکھا رہا ہے فینسی مریہ کا تھوڑا سا آگے بی ایس ایف کے جوان اور اس تھانیے لوگ ہندوستان میں گھسنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار بانگلہ دیشی ہندووں کو سمجھا رہے تھے لیکن موت کا ڈر انہیں واپس جانے سے روک رہا تھا لیکن ہندوستان کے کھلے بورڈر سے بینہ دستاویج ایسے کسی کو بھی گھسنے کی ارومتی نہیں دیرا سکتی اس لیے بی ایس ایف نے بانگلہ دیش کے پرشاشن کو بلایا اور بانگلہ دیشی ہندووں کو کافی دیر تک سمجھانے کے بعد واپس جیلا سکا لیکن یہ دوبارہ لڑ کر نہیں آئیں گے اس کی گارانٹی دینے کے لیے بانگلہ دیش کا پرشاشن بھی تیار نہیں بی ایسے کارڈ جو ڈالنگو آگیا ہے پھر اس جو ڈالکہ ہے اس میں بہت ناکہ بڑا دیا پھر اون لوگوں کو بلہ دیش سے بھارت کا پساسن بات کر کے سمجھا کے پیٹان کر دیا جو ڈالکہ بڑی جیلا ہے جو ڈالکہ بڑی جیلا کا جو مانگلز فاری کا اندر میں جو ساکورا جو بیڈر ہے جو بیڈر کے جو بیسے اور رجے پولیس کا لہکہ اور بھی بڑا گیا ہے جو گانباسی جو ادر میں ہے ایک گانباسی میں آدھی تک دیکھ رہا ہے کوئی آئے گا نہیں آئے گا اے لوگ ادر میں دیکھ رہا ہے بانگلہ دیش کے طرف جو کوئی بھی آئے گا تو زاہیر سی بات ہے جب کٹر پنثیوں کے سامنے جان، عزت، سب کچھ لٹنے کا خطرہ ہو تو ان بانگلہ دیشی ہندوؤں کے سامنے بورڈر کی طرف بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ بستہ بھی نہیں یہی وجہ ہے پردھال منتی نرینر مودی نے بانگلہ دیش میں سرکار بننے کے بعد پہلے سندیش میں ہی نئی سرکار کو ہندوؤں کی سرکشہ سنشت کرنے کا سندیش دے دیا ہے پروفیسر محمد یونیس کو تو ان کی نئی ذمہ داریاں سمحلنے پر میری شب کامنا ہے ہم ہندوؤں اور انی سبھی الپسنگھیک سمدائیوں کی سرکشہ سنشت کرتے ہوئے سامان یا اسثیتی میں شیگر واپسی کی امید کرتے ہیں بھارت شانتی، سرکشہ اور وکاس کے لیے دونوں دیشوں کے لوگوں کی ساجہ کانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے بانگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرتیپدھ ہے یعنی بھارت بانگلہ دیش میں ہندوؤں کی سرکشہ کو لے کر سترک ہے حالکہ بارڈر کے پاس رہنے والے ہندوستانیوں کو کہنا ہے اگر گھوس پیٹ شروع ہو گئی تو پورے علاقے کے لیے مصیبت بڑھ جائے گی بانگلہ دیش میں اس وقت جس طرح کی آراجکتہ چل رہی ہے وہاں رہ رہے ہیں لگ بھاک ڈیل کرلو ہندوؤں کی آنکھوں کے سامنے صرف ہندوستان کی تصویر ہوگی ایسے میں بانگلہ دیش سے جڑنے والی لگ بھاک چار ہزار کلو میٹر کی بھارتی سیما پر حل چل چل رہی ہے مالدہ میں کیا چل رہا ہے ہمارے سہیوگی رنجوؤی سنگھا نے جازہ لیا بی ایسے بالوں نے بہت جارہ بڑا دیا گیا ہے اور ابھی تک بہت جو سیما رکھا ہے وہی پر جارہ سے جارہ بی ایسے جوان موجود رکھا ہوا ہے اور اس گھٹنا کے لے کے بی ایسے بالوں نے ہائے ایلک جاری کیا ہے مالدہ کے سیما رکھا میں بانگلہ دیش کے بھوشیوں کو لے کر زیارتر بانگلہ دیشی آشنکیت ہے لیکن ہندوؤں کا تو اسطیتو ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے سب کے نظر اس بات پہ ٹکی ہے یا پھر بھارت کے بارڈر پر بانگلہ دیشی ہندوؤں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جائے گی مالدہ سے رنجوائے سنگھا کے ساتھ پردیودداز زی میڈیا جل پائی گوڑی